رشتہ کرتے ہوئے ایڈوکیشن غلط بتاتے ہیں بعض لوگ جوب کا غلط بتائیں گے سیلری غلط بتائیں گے ہاں سب نصب بعض وقت غلط بتائیں گے بعض وقت اور ایسے غلط باتیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے وقتی طور پر کام چل جائے اور پھر ہوتا کیا ہے جس تعلق کی بنیادی جھوٹ پر پڑھ رہی ہو جس کے گاؤں وغیرہ میں تو یہاں تک رواج ہوتا ہے کہ کسی کے مانگتاں کے زیور لے جاتے ہیں تو شو یہ کرتے ہی سب کو ہم ڈالنے اور پھر شادی کا اگلے ہی دن مانگنے لگ جاتے ہیں اب وہ لڑکی جس کو نہیں پتا ہوتا یہ میرے ہیں یا کسی کے ایک دن دیا جاتا اور اگلے دن چھینا جاتا اور اسی چھینا جھپٹی میں ایک دوسرے کے دل زخمی کیے جاتے ہیں ایسی زندگی میں لطف کیا ہے ایسی زندگی کی خوشی کیا ہے کچھ بھی تو اس کی حقیقت نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے تو حقیقت میں خود ہی کو دے رہا ہوتا ہے لیکن انسان کو شعور نہیں ہوتا احساس نہیں ہوتا پھر اس کے بعد جو تیسری آیت ہے اس میں کیا فرمایا کہ لوگو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو تو اللہ تمہارے آمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اب یہ جو بات ہے کہ سیدھی بات کیا کرو شادی کے موقع پر عام طور پر اسی سے ہی پریز کیا جاتا ہے ہر بات کو بل پھیر دے کے چھپا کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پردہ رہ جائے اور یعنی ہر موقع پر یوں کہیے دوسرے لفظوں میں جیسے بس ظاہری ظاہری رکھ رکھاؤ اور ظاہری ظاہری خوشنمائی پیدا کی جاتی ہے ہر معاملے کے اندر اور بہت سارے فیکٹس جن کو ہمیں فیس کرنا ہے اور جو لائف کی بہت بڑی حقیقتیں ہیں ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں چھپا جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ شادی کا رشتہ تو ایسا ہے جس میں کتنا کیا چھپائیں گے